قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین اکثریت حاصل کر لی ہے دوستو وہی کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ بھلا کرے اب پاکستان کا دوستو امران خان حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی منحرف ارکان کے بغیر ہی اپوزیشن نے امران خان کو بڑا سرپرائز دے ہی دیا حکومت کی بڑی اتحادی پارٹی ایمکی ایم کے جانے کے بعد امران خان حکومت کے نمبر 164 رہ گئے 164 جس کے بعد یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ امران خان قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں دوستو مفامت کے بادشاہ زرداری نے بل آخر ایمکی ایم کو بھی رام کر ہی لیا اب صرف ایمکی ایم پاکستان پپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو کوئی قانونی شکل دینے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں وہ کراچی میں ایڈمیسٹریٹر لیول پر تمام اہدے حاصل کر لیں گے زلعی سطح پر مجود تمام فنڈز ایمکی ایم کے حوالے کر دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق اس وقت اپوزیشن وزیر آزم کے خلاف ایک ڈرافت تیار کر رہی ہے تاکہ پریس کانفرنس کر کے حکومت کو یہ بتایا جا سکے کہ دیکھ لو ہم نے اکثریت حاصل کر لی دیکھ لو جو ہم نے کہا تھا وہ کر دکھایا اب تم اسطیفہ دو اور باعزت طریقے سے گھر چلے جاؤ وگر نہ پارلیمنٹ کے اندر ہی تم پر عدم اعتماد کی مہر لگا کر تمہیں گھر بھیجیں گے دوستو تحریک عدم اعتماد سے قبل ہی اپوزیشن نے وزیر آزم عمران خان کو بڑا سرپرائز دے ہی دیا بڑی حکومتی اتحادی پارٹی ایمکی ایم نے بھی حکومت کا ساتھ چھوڑ ہی دیا ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن اور ایمکی ایم کے درمیان معاملات تیپ پات چکے ہیں جس کے بعد وزیر آزم عمران خان کی حکومت نے قومی اسمبلی میں اکثریت کھو دی ہے حکومت کے قومی اسمبلی میں نمبر 164-164 رہ گئے ہیں جبکہ متحدہ اپوزیشن کے نمبر 177 تک پہنچ گئے ہیں مطلب 177 ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق منحرف حکومتی ارکان کے بغیر ہی متحدہ اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں اکثریت مل چکی ہے اپوزیشن ذرائع کے مطابق ایمکی ایم طریقے ادم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے گی جبکہ دونوں کے درمیان معاہدے کے ڈرافت تیار ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق ڈرافت پر ایمکی ایم پاکستان اور متحدہ اپوزیشن کے رہنما دسخت کر چکے ہیں جس کے بعد دونوں مفہود اب پریس کانفرنس کریں گے واضح رہے کہ اس حوالے سے ابھی تک اپوزیشن اور ایمکی ایم رہنماوں کی جانب سے کوئی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے